ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ہم اکثر ان لوگوں کو عجیب سمجھتے ہیں کہ جن کا مزاج ہم سے نہ ملتا ہو یا پھر جن کے معاملات زندگی تھوڑے سے مختلف ہوں لیکن آج ہم آپ کو دس ایسے عجیب لوگوں سے ملوائیں گی کہ آپ کو یہ اعتبار کرنا مشکل ہو جائے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ان حیرت انگیز لوگوں سے ملنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجی تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اگر عورتوں کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو سب سے پہلا خیال ان کے متناسب سڈول سینے کا آتا ہے قدرتی طور پر موجود دو مخروطی گلینڈز خواتین کی خوبصورتی میں چار چان لگا دیتے ہیں لیکن اس دنیا میں ایک ایسی عورت بھی ہے جو دو نہیں بلکہ تین بریسٹ کی مالک ہے اس عورت کا نام ہے جیزمن ٹرائی ڈیول ہم چھوٹے سے نپلز یا کسی نشان کی بات نہیں کر رہے بلکہ اس کے جسم پر تین فل سائز بریسٹ موجود ہیں آپ کو ایسی عورت دنیا میں شاید کہیں نہیں ملے گی جو اپنے سینے پر تین بوبز رکھتی ہو کیونکہ یہ قدرتی نہیں 21 سالہ امریکی دوشیزہ نے یہ تیسرا بریسٹ سرجری کی بدولت اپنے جسم میں داخل کروایا ہے وہ بھی صرف دوسروں سے الگ نظر آنے کی خواہش کے سبب جیزمن ٹرائی ڈیول کی اس حرکت نے اسے رات و رات سوشل میڈیا کا اسٹار بنا دیا ہے جو دنیا میں تین بریسٹ رکھنے والی پہلی عورت ہے زیر نظر تصویر میں آپ کو ایک جسم پر موجود دو سر نظر آ رہے ہیں حقیقت میں یہ صرف دو سر نہیں بلکہ دو مختلف انسان ہیں یہ ہیں ایبی اور بریٹنی ہینسل نامی دو جڑوان بہنیں جن کے صرف جسم آپس میں ملے ہوئے ہیں اس کے برقس ان کے شوق اور مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے جہاں ایبی کافی موپھٹ لڑکی ہے وہیں بریٹنی بہت ہی شرمیلی ان دونوں بہنوں نے بیتل یونیورسٹی سے الگ الگ مزامین میں گریجویشن کیا ہے اور امریکہ میں ٹیچنگ کر کے یہ ایک اچھی خاصی رقم کماتی ہیں میں اور آپ اگر بجلی کے تاروں کو ہاتھ لگائیں تو ہمیں کرنٹ کے ایک شدید جھٹکے کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن انڈیا کے ایک بیس سالہ لڑکے دیپک جنگرہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں یہ لڑکا اگر بجلی کی ننگی تاروں کو موہ میں بھی رکھ لے تو اسے کچھ نہیں ہوتا اس لڑکے کا دعویٰ ہے کہ یہ گیارہ ہزار وارڈز کے تاروں کو پکڑ چکا ہے اور اسے کچھ نہ ہوا دیپک کو اپنی صلاحیتوں کا علم تب ہوا جب وہ اپنی ماں کا الیکٹرک ہیٹر ریپیر کر رہا تھا اور آج وہ تمام گاؤں میں بجلی کے آلات اور تارے صحیح کرتا ہے جبکہ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ دیپک بجلی کے پول پر چڑھ کر ہائی ٹینشن وائٹس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا نمبر سیون سپیترا ساسوفان داڑی اور موچھیں اکثر مردوں کے چہروں پر نمودار ہوتی ہیں جبکہ خواتین کے چہرے پر بالوں کی زیادہ تعداد نہیں پائی جاتی لیکن سپیترا ساسوفان کے معاملے میں ایسا نہیں ہے یہ لڑکی تھائیلینڈ کے شہر بینکاک سے تعلق رکھتی ہے اور ایک بیماری ایمریس سینڈروم یا ویرولف سینڈروم میں مبتلا ہے اس بیماری کے سبب اس کے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر بہت زیادہ بال پیدا ہوتے ہیں دو ہزار دس میں اس لڑکی کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے زیادہ بالوں والی لڑکی کی حیثیت سے درج ہوا تھا لوگوں کے تنس اور تانوں سے تنگ آ کر اس لڑکی نے لیزر ٹکنالوجی کی مدد سے ان فضول بالوں سے نجات پالی ہے اس وقت یہ 18 سال کی ہے اور ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے نمبر 6 پر ہیں کم گوڈمن کم گوڈمن ایک ایسی عورت کا نام ہے جو اپنی آنکھوں کو 12 ملی میٹر تک باہر نکال سکتی ہے امریکہ کی شہر شکاگو میں رہنے والی یہ عورت اپنی آنکھوں کو سب سے زیادہ پھیلانے کا ورلڈ ریکارڈ رکھتی ہے سب سے پہلے کم ایک ٹی وی شو میں نظر آئی جہاں اس نے اچانک اپنی اس صلاحیت کا مظاہرہ کیا جس نے اسے ایک سٹان بنا دیا اب یہ عورت دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر اپنے اس فن کا مظاہرہ کرتی ہے اور خوب پیسے کماتی ہے کم کا کہنا ہے کہ اسے یہ صلاحیت ایک حدثے کے بعد حاصل ہوئی نمبر 5 مینڈی سیلر مینڈی سیلر برطانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک عورت ہے جو ایک نایاب ترین بیماری میں مبتلا ہی اس بیماری کا نام ہے پروٹیس سینڈروم یہ بیماری اتنی نایاب ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک سو بیس لوگ اس میں مبتلا ہی اس بیماری کے سبب مینڈی سیلر کی جسم کا نچلا حصہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے بچپن میں اسے چلنے پھرنے میں اتنی مشکلات کا سامنا نہ تھا البتہ بلوغت کے بعد اس کی ٹانگوں کا وزن دو سو پاؤنڈ تک چلا گیا ہے جس کے سبب اسے روز مرہ زندگی میں سخت دشواری کا سامنا ہے مینڈی نے اس بیماری سے نجات کے لیے سرجری کا سہارا بھی لیا لیکن سرجری کے بعد اس کی ٹانگیں مزید تیزی سے پھیلنے لگیں نمبر فور گیری ٹرنر گیری ٹرنر نام کا یہ آدمی دنیا میں سب سے زیادہ لچکدار جلد کا مالک کہلاتا ہے گیری ٹرنر پیدائشی طور پر ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے جسے اہلرز ڈینلورز سینڈرام کہا جاتا ہے یہ بیماری انخلیات کو متاثر کرتی ہے جو کھال ہڈیوں اور خون کی شریانوں کو جھوڑتے ہیں یہ بیماری گیری کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی جلد کو ایک عام آدمی کے مقابلے میں کہیں زیادہ کھیج سکتا ہے انیس سو نینجانوے میں گیری ٹرنر اپنے پیٹ کی کھال کو سالے چھے انچ تک کھیج کر اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل بھی کر چکا ہے پیسے کمانے کی خاطر وہ اپنی اس بیماری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے کبھی سرکس میں کام کر کے تو کبھی کسی شارٹ مووی میں ہم میں سے اکثر لوگ اکثر اپنے جسم کی بڑی ہوئی چربی کو لے کر سخت پریشان رہتے ہیں لیکن اگر ہم ایک ایسے شخص کی بات کریں کہ جس کا جسم اپنے اندر چربی جمع کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو تو اس کا نام ہے ٹوم اسٹینیفرڈ یہ ایک پیرا سائیکلسٹ ہیں جو ایم ڈی پی سینڈرام نامی بیماری میں مپتلا ہیں یہ بیماری اتنی نایاب ہے کہ یہ دنیا بھر میں صرف آٹھ انسانوں میں دیکھی گئی ہے اس بیماری کے سبب ٹوم اسٹینیفرڈ کا وزن ایک عام انسان کے مقابلے انتہائی کم ہے اس کے باوجود تیس سالہ ٹوم ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں ایون نامی یہ بچہ پیدائشی طور پر ہارلی کوئن ایکتوسس نامی بیماری میں مپتلا ہے اس بیماری کے سبب ایون کی کھال ایک عام آدمی سے کئی گناہ تیزی سے بڑھتی ہے یہ بیماری اس کی کھال کو موٹا اور تہہ دار بنا دیتی ہے اس بیماری کا اب تک کوئی علاج دریاف نہیں ہوا اس لیے اس کے ماباپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس کی کھال کی صفائی اور تراش خراش کرنی ہوتی ہے اسے مختلف مرہم لگائی جاتی ہیں جو اس کی کھال کو نم رکھ سکیں ایون کی کھال پسینہ خارج کرنے سے معذور ہے جس کے سبب اسے ہر وقت ہیٹ سٹوک کا خطرہ بھی رہتا ہے ہماری اس فیرس میں نمبر ایک پر ہیں ابو البجندر اگر آپ نے گارجن آف دی گیلیکسی نام کی فلم دیکھی ہے تو آپ گروڈ نامی کردار سے بھی بخوبی واقف ہوں گے یہ کردار ایک درخت نمہ انسان پر مبنی ہے جو ویجول ایفیکٹس کے ذریعے بنایا گیا ہے مگر حقیقی زندگی میں بھی اس کردار سے ملتا جلتا ایک شخص پایا جاتا ہے بنگلہ دیش میں رہنے والا ابو البجندر نامی یہ انسان ایک انوکھی اور پرسرار بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری کے سبب اس کے ہاتھ اور پیر درختوں کی مانند بڑھتے اور پھیلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آدمی روز مرہ کی کام انجام نہیں دے سکتا یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگانے سے بھی کاثر ہے اس بیماری سے نجات کے لیے ابو البجندر کی کئی آپریشنز بھی ہو چکے ہیں لیکن اسے اپنی بڑھتی ہوئی شاخوں سے نجات پانے کے لیے مزید سرجریس کی ضرورت ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری بنائی یہ معلوماتی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ ہماری مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اللہ حافظ دوستو